بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون حضرات اکرامی اللہ رب العربین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام اور رسولوں کو اس دنیا کی طرف بھیجا مصرد احمد کی روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العربین نے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام اور رسول عظام اس دنیا کی طرف بھیجیں ہر نبی اپنی قوم کی طرف آتے تھے اپنی قوم کو اللہ رب العربین کا پیغام ہوچا دیتے توحید کی دعوت دیتے شرک سے روکا دکھے حتیٰ کی سب سے آخری نبی کے طور پر اللہ رب العربین نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف پوری دنیا کے لئے ہدایت بنا کر کے نبی علیہ السلام کو بھیجا آپ علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا مکہ کے اندر تیرہ سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے اس کے بعد اللہ رب العربین کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی مدینہ جا کر کے اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی اور یہ جو دین ہے اسلام کے طور پر یہ دین مضبوط ہوا اور اسی طریقے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے ہمارے میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی افضل نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئی اللہ رب العربین نے یہ فضیلت ان کو عطا دیا نبی علیہ وسلم جس طریقے سے افضل ہے اسی طریقے سے آپ کی یہ امت یا امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العربین نے افضل امت قرار دیا سنویلیسا کی آیت میں فرمایا تمہیں بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ نبی علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں پرفیکٹ تھے کوئی بھی شعبہ کوئی بھی میدان کوئی بھی فلڈ زندگی کا آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شعبے میں ہر ایک فلڈ میں بلکل پرفیکٹ اور بلکل جیسے لگتا ہے کہ کوئی دیوار بنائی جا رہی ہو اور اس میں ایک ایٹ کی جگہ خالی ہو اور وہاں پر کوئی لاکر کے سلیقے کے ساتھ ایک ایٹ کو رکھ دے بلکل اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں پرفیکٹ تھے اسی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العربین نے ہمارے لئے قدوہ بنایا نمونہ بنایا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ تمہارے لئے بہترین آئیڈیا ہے پوری زندگی ہماری پوری زندگی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے گزر نیچا ہے اور گزر بھی سکتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام پرفیٹ تھے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعورے میں پرفیٹ تھے یہ اقرار مسلمان تو مسلمان غیر مسلمین حضرات نے بھی کیا بہت سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے اس جانب ان لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی موقع یا کثیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ نبی علیہ السلام نے چوب کیا یا آپ علیہ السلام کو اس کے بجائے یہ کم نہ ہو مجھے ایک مسنف یاد آتا ہے جس کا نام ہے مائیک الہان یہ ایک عیسائی مسنف ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے دہ ہنڈرڈ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کا نام سو عظیم آدمی کر کے رکھا گیا یعنی سو عظیم آدمیوں کی اس نے فہرس تیار کی ہے اور ان کی لائف کے بارے میں مختصر سے گفتگو کی ہے اس نے ان سو عظیم آدمیوں میں سب سے پہلا نمبر جو دیا ہے وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ لکھنے والا انسان عیسائی ہے کرشن ہے مسلمان نہیں تھا اگر مسلمان لکھتا تھا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کیونکہ ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ذات ہو نہیں سکتی لیکن وہ کرشن ہونے کے باوجود عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلا نمبر جو دیا اس نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے نام سے افضل میرے بھائی اور دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل کیوں ہوئے اللہ رب العالمین یہ مقام اور یہ مرتبہ ان کو کیوں دیا بہت سارے اسباں ان میں سے ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ کہ نبی علیہ وسلم کو جس کام کے لئے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا وہ کام آپ نے بخوبی نہیں بھائیا ایسا لی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے نہیں نہیں بھائیا لیکن نبی علیہ وسلم نے جتنی قربانیاں لی ہیں آپ علیہ وسلم نے جتنے مشقتیں برداشت کی ہیں ان تمام قربانیوں نے نبی علیہ وسلم کو افضل نبی بھائی آپ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لئے حریص تھے آپ علیہ وسلم لوگ ہدایت پر آ جائیں ہمیشہ یہی فکر ان کی رہتی تھے اس کے لئے ان کی راتوں کی نید ہاں نبی علیہ وسلم مکہ کے زندگی میں کسی کو بھی اگر پا لیتے تھے کہیں بھی فردن یا جماعت کے ساتھ گروپ کے ساتھ تبلیغ شروع کر دیا کرتے تھے اللہ حب العربین کا پیغام ان کے سامنے رکھتے تھے اور راتوں میں اٹھ کر کے ان کے لئے دعائیں بھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے لئے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر ان دونوں میں سے کوئی تیرے لئے پسند ہو تیرے لازلی زیادہ محبوب ہو اے اللہ تو اسے اسلام کی توفیق دے دیں تاکہ اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائیں اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے سلفراز فرمائے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما حریص تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو بھی حلا کر بیٹھیں یہ ایمان نہیں لاتے یہ مومن نہیں ہوتے آپ اپنی جان کو برباد کر دیں یعنی آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچا لیں گے ایسا لگتا ہے اے نبی ان کے ہدایت کے ذمہ داری ان کے ایمان کے ذمہ داری بیرے اوپا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ واضح طور پر بلاہ ربین کے طور پر ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچا لیں نبی علیہ السلام اتنے حریص تھے میرے بھائی اور دوست اللہ علیہ السلام نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں آپ علیہ السلام کی اسی خوبی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آیا اور وہ رسول کیسا ہے اس رسول کی صفات کیا ہے عزیز علیہ وعنیتو تمہارا مشقت میں پڑنا تمہارا تکلیف میں پڑنا اس نبی کے لئے انتہائی مشکل کی چیز ایک امتی کو تکلیف ہو ایک امتی مشقت میں ہو یہ نبی علیہ السلام پتعاً برداشت نہیں تھا ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم تمہارے لئے حریص ہیں تمہارے لئے خواہش مند ہیں تمہاری ہدایت کے حریص ہیں تمہاری کامیادی کے حریص ہیں تم جنت میں جاؤ اس کے لئے کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم گمراہ نہ ہو جاؤ اس کے لئے ساری باتیں تمہیں بتاتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رحمف الرحیم اور مؤمنوں کے ساتھ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے اللہ حبیلہ نبیل تین صفات اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہیں سب سے پہلی جو صفت ذکر کی ہے عزیز علیہ ما عنیتو تمہارا مشکل میں پڑھنا اس نبی کے لئے انتہائی تکلیف دے چیز آپ علیہ السلام اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور وہ امت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اگر مسلمان ہے تو اس کے اسلام کی وجہ سے نبی علیہ السلام اس سے محبت کرتے تھے اور اگر وہ غیر مسلم ہوتا تھا تو اس کو اسلام کی دعمت دینے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے ہر امتیوں کے نزدیک محبوب تھا ہر امتی کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اس لئے امتیوں کا مشقت میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداش نہیں تھا آپ اگر سیرت پڑھیں بہت سارے پہلو بہت ساری صورتیں آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آئیں گی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو کبھی بھی مشقت میں لیں ڈائے کبھی بھی تکریف میں لیں ڈائے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خالر مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حلیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا ان اشک علیہ امتی لأمرتهم بسیوہ کی معکلی صلاح مسواق ہم میں سے کون نہیں جانتا مسواق کیا ہے اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مسواق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب تھا آپ بے انتہا محبت کرتے تھے مسواق سے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد مسواق کرتے تھے نماز پڑھنے سے پہلے مسواق کرتے تھے گھر میں داخل ہوتے تب مسواق کرتے تھے اگر بہت دیر تک خاموش رہ جاتے اس کے بعد مسواق کیا کرتے تھے ہر وقت نبی علیہ وسلم مسواق کرنے کے لیے خواہش مند رہا کرتے تھے حتیٰ کہ آخری وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بیماری میں تھے وفات کی بیماری میں تھے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کے موں میں مسواق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواق کو دیکھنے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا ان کو فوراً محسوس ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ہدایشہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن نبی بکر سے مسواق مانگی اور اس کے بعد اس مسواق کو اپنی زبان سے نرم کیا پھر نرم کرنے کے بعد اسی مسواق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواق کر آیا آپ علیہ السلام کو مسواق بہت پسند تھا لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کو مشقت پر ڈالنے کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواق کرنے کا حکم دے دیتا ہر نماز کے وقت مسواق کرنا واجب مجھے لیکن نبی علیہ السلام کو خوف تھا کہ میری امت مشقت میں پڑھ جائے میری امت کی آسانی چھن جائے اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے باوجود یہ کی مسواق محبوب تھا پسندینا تھا آپ کرتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود امتیوں کے اوپر اس کو واجب نہیں کیا عزیز علیہ ما عنیتم مشقت میں پڑھنا تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا ہے نبی علیہ السلام کے زندگی کے ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے میں تاخیر کی آپ علیہ السلام اپنے خجرے سے نہیں لکھ لیں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا عام طور پر جس وقت جماعت ہوا کرتی تھی وہ وقت بھی ہو چکا حضرت بلال ربی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کئی مرتبہ خجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے آواز بھی کہہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ تشریف نہیں لیکن نبی علیہ السلام نہیں آئے لیکن جب بہت تاخیر ہو گئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خجرے کے قریب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے رقدن نساء والسدیان عورتیں بھی سو چکی ہیں اور بچے بھی سو چکیں اور ہمیں بھی نید آ رہی بعض روایات میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اتنی تاخیر کی کہ صحابے کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت کے انتظار میں اور بیٹھے بیٹھے وہ اوہنے لگے تھے ان کو نید آنے لگے تھے حکمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نید آ رہی ہیں بچے سو رہے ہیں عورتیں سو رہی ہیں آپ آئیے ذرا نماز پڑھا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے حجرے سے ریکلے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز کے بعد ایک مفتصر سا درس دیا آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں عشاء کی نماز کا اس وقت میں پڑھنا جس وقت ہم نے آج پڑھی ہے یہ میرے نزلیق زیادہ محبوب ہے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے یہ میرے نزلیق زیادہ محبوب ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن تمہیں مشقت میں ڈالنے کا خوف ہے ورنہ میں تمہیں اس بات کا حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھا گئی آپ علیہ وسلم امتیوں کو کبھی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے امتیوں کا مشقت میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑا مشکل تھا آپ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو اس وقت پڑھنے کا حکم نہیں دیا جو دیر رات کا وقت ہے بلکہ آپ علیہ وسلم نے عزام کے بعد فوراً بھی جماعت کرانے کی اجازت دی اور خود بھی نبی علیہ وسلم نے پڑھایا ایک اور مثال سیر تنویر سے آپ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے غزوات کیے بہت سارے سریعات کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں ایک غزوہ اور ایک سریعہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی علیہ وسلم خود شامل ہوئے آپ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل کر کے گئے ہو اور سریعہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی علیہ وسلم کی شمولیت نہ ہو اگر آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سریعات کی تعداد زیادہ ہے غزوات کی تعداد کم یعنی آپ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رشکر کے ساتھ جاتے نہیں تھے بڑی جنگ ہوتی تھی تب نبی علیہ وسلم اس میں شرکت کیا کرتے تھے جیسے جنگ بدر ہے جنگ محود ہے خندق ہے تبوک ہے خود نبی علیہ وسلم بزارت خود بنفس نفیذ ان تمام جنگوں میں حاضر ہوئے لیکن اس کے علاوہ سریعات جس میں صحابہ اکرام ہی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس کے بڑی تعداد ہے آپ علیہ وسلم کیوں اس لشکر میں شامل نہیں ہوتی عام طور پر جو لوگ جاہل ہیں جن کو پتا نہیں ہیں خاص طور پر غیر مسلمی ان لوگوں نے نبی علیہ وسلم کے اوپر اس بات کو لے کر یہ ارزام لگایا کہ نبی علیہ وسلم نعوذ باللہ من دال بزدل تھے اور وہ جنگ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا کرتے تھے اور خود مدینہ کے اندر بیٹھے رہتے تھے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کے ساتھ جاتے نہیں تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی اور اس کی جو وجہ تھی وہ امت کی محبت تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کی تیاری کرتے اور جب بھی صحابہ اکرام کو معلوم ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو تمام کی تمام صحابہ اکرام تیار ہو جاتے تھے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکننے کے لئے اور وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کے پاس سواری ہو اور خود مسلمانوں کا بیت المال بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ جتنے بھی مجاہدین ہیں ہر مجاہد کو سواری دی جائے سواریاں نہیں ہیں تو آپ جنگ میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کہ اگر میں جاؤں گا تمام لوگ تیار ہو جائیں گے صحابہ کرام تیار ہو جائیں گے اور ان کے تیار ہونے کے بعد میں ان کو سواری مہیا نہیں کر سکتا ان کے پاس خود بھی سواری نہیں ہے اس وجہ سے میں ہی جنگ میں شرکت نہیں ہوتا ہوں بخاری مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نگاوی ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امت اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف نہیں ہوتا ما تخلفت عن سریعت میں کسی بھی جنگ سے پیشے نہیں رہتا کوئی بھی سریعہ ہو کوئی بھی غزوہ ہو میں اس سے پیشے نہیں رہتا میں خود جاتا ہوں اس میں شرکت کرتا لیکن مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا خوف ہے کیوں؟ کیونکہ میرے پاس لا اجدو ما احملہم علیہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ہر ایک کو سواری مہیا کروں اور اگر میں جاتا ہوں نبی علیہ السلام کی الفاظ ہیں اگر میں جاتا ہوں تو یہ صحابہ کرام میرے ساتھ آنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر میں ان کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھتا حالانکہ جہاد اور غزوہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے بھاکتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا جنگ سے میری محبت جہاد سے میری محبت کا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں یعنی شہید کیا جاؤں اللہ رب العربین کے راستے میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اتنی محبت ہے مجھے جہاد سے لیکن میں جہاد میں اس لیے شرکت نہیں کرتا کیونکہ اگر میں شرکت کروں گا تو تمام صحابہ کرام میرے ساتھ آنے کے لئے تیار ہو جائے گا اور ان کو سواریہ نہیں دیں میرے بھائی اور دوست و نبی علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کے لئے بڑا ہی مشکل تھا محراج کا واقعہ یاد کیجئے پچاس نمازیں پچاس وقت کی نمازیں اللہ حبالعبی نے ہمارے اوپر فرض کی لیکن جب نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ مشورہ دیا کہ میں نے اپنی امت کو آزما کر کے دیکھا ہے یہ پچاس وقت کی نمازیں ان کے لئے نہیں ہیں یا وہ برداشت نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام فوراں گئے اللہ رب العربین کے سامنے درخواست پیش کر دی کہ اے اللہ میری امت اسمات کی تاکت نہیں کرتی نبی علیہ السلام بار بار گئے کس کے لئے گئے تھے کیا پچاس وقت کی نمازیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کبھی تحجد بھی نہیں چھوٹی نبی علیہ السلام تو تحجد بھی پڑھتے تھے کیا وہ پچاس وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے بالکل پڑھ سکتے تھے نبی علیہ السلام کا بار بار جانا یہ ہمارے اور آپ کی لئے تھا یہ ہمارے اور آپ کی آسانی کیلئے تھا آپ علیہ السلام ہمیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے پچاس وقت کی نمازوں کو پانچ پر لا کر کے چھوڑ گیا آپ علیہ السلام امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں جو حالت مشقت کی ہوتی ہے تکلیف کی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو روزے فرض قرام دیئے گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اختیار دیا آپ چاہتے ہیں تو رکھیں چاہتے ہیں تو چھوڑیں یہ آسانیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو دی یہ ایک صفت ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے عزیز علیہ ما حلیتوں حریص علیہ دوسری صفت جو اللہ رب العربین نے بیان فرمائی کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہدایت کے حریص تھے آپ کی کامیابی کے حریص تھے حلت ابو حلیلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری نسان اس شخص کی طرح سے جو آگ جلاتا ہے فَلَمَّا أَضَاعَتْمَا حَوْلَهُ جب آگ مکمل طور پر روشن ہو جاتی ہے جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالْدَوَابُ الَّتِي تَقْعُ فِي النَّارِ يَقْعَنَا فِيهَ تو وہ پتنگے اور وہ اڑمے والے جانور جو آگ میں کود جایا کرتے ہیں وہ اس آگ میں کود لے لگتے ہیں پھر وہ شخص فَلَعَلَى يَحْجُزْهُنَّ وہ شخص ان پتنگوں کو اس آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پتنگیں ان کی عادت ہے وہ آگ میں ہی داخل ہو کر کے اپنے آپ کو حلاق کر بیٹھتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری مثال اسی شخص کی طرح سے اَنَا آخِذُم بِعُجَسِكُمْ عَنِ النَّارِ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وَأَنْتُمْ تَقْتَحِبُونَ فِيهَا لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جہنم میں ہی داخل ہونا چاہتے ہیں آپ علیہ وسلم ہماری ہدایت کی ترے حریص ہے ہر طرح سے آپ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کی کوشش کی ہر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو اللہ رب العربین سے قریب کرے ہر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو اللہ رب العربین کی ناراضگی اور جو اللہ رب العربین کی غضب کی بات تاکہ ہم اس سے دور رہیں آپ علیہ وسلم نے ہر خیر ہمیں بتایا ہر شر ہمیں بتایا تاکہ ہم خیر پر عمل کریں شر سے بس سکیں اور اللہ رب العربین کو راضی کر سکیں یہ حریص علیکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لئے اتنے حریص تھے اتنے خواہش مند تھے نبی علیہ وسلم ہماری ہدایت کی اتنے حریص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دیا جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العشد بنصوری ابراہیم نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ان معبودوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا فمن تبعانی ف retrouveстранه مننی اے اللہ فمن تبعنی جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے اے اللہ رب العربین تو اس کو جنت میں داخل کرنا ومن عصانی فإنك غفور الرحیم جو میری نافرمانی کرتا اے اللہ تو اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا حتیثہ علیہ السلام کا وہ قول بھی اور وہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کی جسور انعام میں یا سور مائلہ میں جس کا دذکرہ اللہ رب العربین نے کیا ان تُعذِبُهُم فَإِنَّكُمْ عِبَادُ کل قیامت کے دن حتیثہ علیہ السلام اللہ رب العربین سے کہیں گے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں بخش دے گا فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تو غالیب اور حکمت والا ہے دونوں دعائیں پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ رب العربین سے دعا کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم امتی اے اللہ رب العربین میری امت کی حفارت فرمانا میری امت کی حفارت فرمانا اس کے بعد نبی علیہ السلام رونے نہیں کیونکہ ان دونوں دعاؤں میں امتیوں کے جہنم میں جانے کا تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے جہنم میں جانے کا تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جہنم میں جانے کا تذکرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں خوف ہوا پھر کہیں میری امت کو اللہ رب العربی جہنم میں داخل نہ کر دے اپنی امتیوں کے لئے نبی علیہ السلام نے دعا کی فرمایا اللہم امتی اے اللہ میری امت کی حفارت کرنا اللہم امتی اے اللہ میری امت کی حفارت کرنا و بکار اس کے بعد نبی علیہ السلام رونے لگے اتنا روئے کہ آپ کا رونہ بندری ہو رہا ہے اللہ رب العربی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہا کہ اے جبریل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو پوچھو کہ کس چیز نے ان کو روڑایا اللہ رب العربی بہتر جانتا ہے اللہ رب العربی جانتا تھا کہ کیوں رو رہے نبی علیہ السلام لیکن اس کے بوجود حجت قائم کرنے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جائیے پوچھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کیوں رو رہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہوا اس وجہ سے مجھے رونا آگے حضرت جبریل علیہ السلام گئے اللہ عبدالعبین کے پاس اور جا کر کہا کہ اے اللہ آپ کا نبی آپ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہے ہیں اپنی امت کی فکر میں رو رہے ہیں اللہ عبدالعبین نے کہا اے جبریل جاؤ اور ان کو ایک خوشخبری سنا دو اِنَّا سَنُ رُضِيكَ فِي اُمَّتِك وَلَا نَسُوْتِ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رازی کر لیں گے آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اللہ عبدالعبین کے نزدیک نبی علیہ السلام کا اتنا مقام تھا آپ علیہ السلام آپ کے لئے روئے ہمارے لئے روئے اپنی امت کے لئے روئے امت محمدیہ کے لئے روئے اللہ عبدالعبین کہہ ان کا اتنا مقام تھا کہ اللہ عبدالعبین نے یہ کہہ دیا اِنَّا سَنُ رُضِيكَ فِي اُمَّتِك آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو رازی کر لیں گے ولا نسوک آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں نبی علیہ السلام ہمارے لئے کتنا حریص تھے مسلم کی روایت ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَةً ہر نبی کو اللہ رب العربین ایک ایسی دعا عطا کی تھی جس کو اللہ رب العربین قبول کرے گا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَةً ہر نبی نے اپنی دعوت کا یا اپنی دعا کا استعمال کر لیا ایک دعا اللہ رب العربین نے دی تھی ہر نبی کو آفر کے طور پر وہ دعا نبی ماغتے اللہ رب العربین فوراً قبول کر لیتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام تھے ہر نبی نے اس دعا کا استعمال کر لیا وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شفاعتاً لِمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے ایک القیامت کے دن چھپا کر گئے رکھا اللہ رب العربین اللہ رب العربین صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا استعمال کر سکتے تھے آپ علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے اپنے لیے محل بنوا سکتے تھے اپنے لیے باغات تیار کروا سکتے تھے آپ علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے نامعلوم کیا کیا چیزیں کر سکتے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا کیوں آپ کے لیے استعمال نہیں کیا ہمارے لیے استعمال نہیں کیا ہمارے لیے اس کو بشا کر کے رکھا کل قیامت کے دن ہماری اسی فارش میں وہ کام آئے گا آپ کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جب میدان محشر کے حبرنا کیوں سے پریشان ہوں گے تمام انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے حت ابراہیم کے پاس موسیٰ کے پاس تمام انبیاء اکرام انکار کر دیں گے کہ ہماری جو رکھ نہیں ہے کہ اللہ رب العربین کے سامنے ہم سے پریش کر سکے اس کے بعد جب اخیر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اللہ کا رسول آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کتنی مشقت ہیں ہمیں کتنی تکلیف ہیں آپ اللہ رب العربین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العربین جلد ازدر حسام و کتاب کا معاملہ شروع کریں وہ دعا اس وقت کام آئے گی جو نبی علیہ وسلم نے بچا کر کے رکھا ہوا ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے اس دن شفاعتا لی امتیوں من قیامہ نبی علیہ وسلم اس دعا کا اس نعمال کریں گے اللہ رب العربین اس دعا کو قبول کرے گا اور پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے حساب و کتاب کا آغاز اللہ رب العربین کر دے گا نبی علیہ وسلم اتنے حریص سے آپ کی ہلایت کے لیے آپ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہماری تڑک میں گزر چکی صرف ہمارے لیے محنت کیا ہے نبی علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا اپنے لیے اپنی دنیا کی بھی فکر نہیں کی نبی علیہ وسلم نے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا حضرت عاشاء رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ محلو گزر جایا کرتے تھے پانی اور خجور کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کیوں کیا نبی علیہ وسلم ایسے ہی وقت گزار دیا کرتے تھے کیا علیہ وسلم اپنے ٹائم کو ایسے ہی ویشت کر دیا کرتے تھے نہیں میرے بھائی اور دوست وہ پورا وقت نبی علیہ وسلم ہماری فکر میں گزار دیتے ہماری محبت میں گزار دیتے ہماری ہدایت کے لیے گزار دیتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث ہم امتیوں کے لیے جو صحابہ اکرام کے بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی پیاری حدیث مصر دعمت کی حتانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے فرمایا میں چاہتا ہی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں میں اپنے بھائیوں کے پاس زان ان سے ملاقات کروں میری ایک خواہش ہے صحابہ اکرام نے جب یہ سوار سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَيْسَ لَحِنُ اِخْوَانَكَ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیا ہم بھائی نہیں ہیں آپ آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں کن بھائیوں سے آپ ملنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما انتم اصحابی تم تو میرے صحابہ ہو وَإِخْوَانِ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرُونِي میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لگتے ہیں لیکن مجھے دیکھتے نہیں مجھے دیکھا نہیں ہے انہوں نے کبھی مجھے ملاقات نہیں کہ اس کے باوجود میرے نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں میرے رسالت پر ایمان لگتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان سے ملنے پسن کرتا ہوں اللہ نبی علیہ السلام آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور کس کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے جن کو رضی اللہ عنہ مرض وعنہ کا سارڈی فکرٹ ملا ہوا ہے وہ نفوس قدسیہ وہ پاک باز لوگ ان کے سامنے آپ سے ملنے کے خواہش ظاہر کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی حرص کی ہمارے اور آپ کیلئے یہ آپ علیہ السلام کی محبت تھی ہمارے اور آپ کیلئے ہمیشہ نبی علیہ السلام نے ہماری فکر کی حتی شہر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیب بن حبان کی شیخ علبان الرحیم اللہ نے اس حسن قرار دیا حتی شہر رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہے کہ ایک مطلبہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اچھے موڑ میں ہے اچھا مزاج ہے حتی شہر رضی اللہ عنہ نے جنبی صلی اللہ عنہ کا اچھا مزاج دیکھا تو ایک گزارش کر دی ایک ریکویشٹ کر دی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں آپ میرے لئے دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی شہر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کی کیا دعا کی اللہم مغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبیہ وما تأخر وما اصرت وما عللت اے اللہ تو عائشہ کی تمام گناہوں کو معاف کر دی جو پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی جو بعد میں ہو چکے ہیں ان کو بھی جو ظاہری طور پر ہوئے ان کو بھی جو باطنی طور پر ہوئے ان کو بھی اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ دعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حسنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنی حسیائی اتنی حسیائی کہ آپ کا سر آپ کی گود میں گر گیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں اس کے بعد فرمایا اے سر کی دعائی آئیشہ اے آئیشہ کیا میری دعا تمہیں اچھی لگی حتی عشاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالی لا یسر نہیں دعاوکا یا رسول اللہ اے اللہ کا رسول آپ کی دعا مجھے کیوں نہیں اچھی لگی اتنی بہترین دعا ہے اور آپ کی جانب سے دعا ہے کیوں مجھے اچھی نہیں لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا امتیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاللَّهِ إِنَّ هَا لَدَعْوَتِ لِعُمَّتِ فِي قُلِّ صَلَا اللہ کی قسم میری یہی دعا ہر نماز میں میری امت کیلئے ہوا کرتے اللہ ہر نماز میں نبی علیہ السلام آپ کی محفرت کیلئے دعا کرتے آپ کی بناہوں کو اللہ رب العربی معاف کرے ہر نماز میں ہے کوئی جو آپ سے اتنا محبت کر سکتا ہو آپ کے والدین بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں انسان کے لئے آپ کے والدین بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے آپ کی بیویاں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے آپ کے دوستوں اور احبات بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت آپ سے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حریص علیکم آپ کے لئے بڑے حریص تھے بالمؤمنین الرعوف الرحیم اور مومنوں کے لئے نبی علیہ السلام بڑے مہربان تھے اور بڑے رحم کرنے والے تھے میرے بھائی اور دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ نے مکمل باتیں سنی ہیں نبی علیہ السلام نے کیا کچھ کوششیں کی ہیں ہمارے لئے سوال ایک ہے اور وہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے ہمارے لئے اتنا کچھ کیا اتنی محبت کرتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی اگر ایک شخص ذرا سا مسکرا کر کے آپ سے مل لیتا ہے آپ پوری جانش آور کر دینا چاہتے ہیں اس کے یہ ہمارا معاملہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرنے والے تھے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے کروں آپ بھی اپنے آپ سے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے آپ کی زندگی کتنی محبت کرتے ہیں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے تو آپ کے لئے ہمیشہ دعائیں کی نبی علیہ السلام پر کتنا ایمان ہے آپ علیہ السلام کی اقوال پر کتنا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی سے کتنی محبت ہے آپ کی زندگی کی کون سے وہ پہلو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیں کی طریقے کے مطابق میرے بھائی اور دوست پر ہمیں سوچنا چاہئے اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طریقے سے وہ ہم سے محبت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے ان سے محبت کرنا بھی ہمارے لئے واجب اور لازم ہے فرما تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں نبی علیہ وسلم سے محبت کرنا شاہدے ہیں آپ علیہ وسلم کے بتائیں ہوئے طریقے کے مطابق صدری بزاری لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے ہر چیز ہمارے نزدیک محبوب ہے اس کے لئے سب کچھ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں زبان سے ضرور اس کلمے کو بولتے ہیں لیکن حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اللہ رب العربی نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے بیٹے تمہارے باپ تمہارے والدیں و اخوانکم تمہارے بھائی و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارا قوم تمہارا قبیلہ تمہارا کمبہ و اموال اقترفت موہا اور وہ تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو و تجارت تخشون کا سادہ وہ بزنس جو تم کیا کرتے ہو واللہ و رسول اور اللہ اور اس کا رسول و جہاد فی سبیلی اور اللہ رب العربین کے راستے میں جہاد اگر یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں سے زیادہ محبوب تمہارے نزدیک دنیا کی چیزیں ہیں فتربسو تو انتظار کرو حتیٰ یحتی اللہ بی امری حتیٰ اللہ رب العربین عداد تمہارے اوپر نازل کر دیا اللہ سے اور اس کے رسول سے جہاد فی سبیلی اللہ سے زیادہ محبت ہمیں ہمارے بھائیوں سے ہے ہمارے لوگوں سے ہے ہمارے قوم اور ہمارے قبیلے سے ہے ہماری جوم سے ہے ہماری تجارت سے ہے ہماری بزنس سے ہے یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک محبوب ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے نبی علیہ السلام سے کیسے آپ کیسے آپ ملاقات کر سکتے کیسے ان کا سامنا کریں آپ علیہ السلام نے آپ کے لئے اتنا کیا کل قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام سے سامنا ہوگا ہم کس چہرے کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ملاقات کریں میرے بھائی اور دوستو آپ علیہ السلام سے محبت کیجئے آپ علیہ السلام سے محبت ہمارے لئے عبادت ہے ہمارے لئے ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا سب کچھ ہے نبی علیہ السلام سے محبت لیکن صرف محبت جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف وہ محبت نہیں محبت اصل کس کو کہا جاتا ہے محبت اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو کہا جاتا ہے اطاعت کرنے کو کہا جاتا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کر یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العربین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیگا کوئی دنیا کا مسلمان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انکار کرے لیکن اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ علیہ وسلم کی اتاعت کتنی کرتے ہو تو پھر انسان کو جواب نہیں ملے گا کیونکہ اتاعت کی معاملیں ہم پیشے ہیں محبت کی اصل جو علیہ نشانی ہے علامت ہے وہ اتاعت ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو اللہ کی تعط کرو رسول کی تعط کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقادہ یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقادہ یہ ہے کہ پورا دین جو وہ لے کر کے آئے اس کو من وعن تسلیم کیا جائے آمننا اور صدقنا کہا جائے آپ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیئے ہیں نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کی پابندی کی جائے آپ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے بہترین اخلاق پیش کی جائے آپ علیہ وسلم میں حلال کمائی کا حکم دیا ہے حلال کمائی کی جائے حرامکاری سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے حرامکاری سے اجتناب کیا جائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت صرف زبان سے کہہ دو کہ ہم عاشق رسول ہیں یا محبے رسول ہیں اور عشق کا لفظ تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں عشق کا لفظ استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحیح نہیں ہے صرف زبان سے یہ کہنا کہ ہم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں آپ اسے حقیقی محبت کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو ان باتوں کو یاد رکھیں نبی علیہ وسلم آپ کی کتنی فکر کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاں اور عام طور پر سارے لوگوں کے ہاں توسرے لوگ زیادہ محبوب بنے گیٹھے ہیں آج جو لوگ تھوڑے سے تھوڑا رتبہ پا جاتے ہیں تھوڑا جن کے ماس پیسہ آ جاتا ہے ہم ان کے فین بن جاتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں جو ہمارے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں جو نے کبھی ہمارے بارے میں سوچا بھی نہیں ہیں اگر جن سے ہم ملاقات کی خواہش ظاہر کریں تو ملاقات بھی نہیں ہو سکتی ہماری ہم ان کے فین ہیں ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے لئے جان نشاور کرتے ہیں ہم انہی کے لئے پوری زندگی اپنی خرچ کر رہے ہیں پورا شب و روز انہی کے لئے ہم لگا رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کوشش کیجئے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمیشہ یاد کیا آپ کے لئے ہمیشہ دعا کیا اور آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے نبی علیہ السلام آپ سے ملاقات کی تمنہ کرتے ہیں اگر آپ ملاقات کرنے جائیں تو آپ کو کوئی لئے ہو سکتا رب العالمین سے دعا ہے کہ لحال عالمین تو ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق ادا فرما لحال عالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کی اہمیت کو ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما لحال عالمین تو ہمیں محبت کرنے کی اللہ اس کے رسول سے توفیق ادا فرما نبی علیہ وسلم کی طاعت کرنے کی توفیق ادا فرما لحال عالمین تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے تو تاریز زندگی گزارنے کی توفیق عدا فرما الہیر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عدا فرما ہماری کیوئی عبادتوں کو قبول فرما الہیر آلمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں چھپ کر کیے گئے گناہو یا ظاہری طور پر کیے گئے گناہو الہیر آلمین انتمام کو معارف فرما الہیر آلمین تو ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا الہا العالمین جو اس دنیا سے جا چکے اگر وہ اہل توحید ہیں ان کے مقفلت فرما ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما الہا العالمین جو اس دنیا کے اندر زندہ ہے ان کو اسلام اور ایمان پر زندہ بھی گسارنے کے توفیق ادا فرما اور خاتمہ بالخیر فرما اور خاتمہ علی شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین